باوقار سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم والصلاة والسلام علی حبیبه الكریم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسی چارہ جوعی کا وار ہے یہی وار وار سے پار ہے باوقار حضرات میں مدسر رضا قادری برکاتی رضوی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ عز و جل آج ایک اور آپریشن کرنے کے لیے آپ تمامی حضرات سمات فرمائیں کہ مکت المکرمہ کی پاک سرزمین پر بیٹھ کر مسلک دیوبند کا ایک قذاب مولوی کس طرح اپنے ناپاک اکابر قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوہی خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی کا دفاع کر رہا ہے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لے انشاءاللہ عز و جل پھر اس ناپاک مولوی کے ناپاک چہرے کو اور اس مسلک کے مکر فریب دجل کو آپ تمامی حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں جو ہمیشہ سے میرا وطیرہ رہا ہے انشاءاللہ عز و جل اور اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور میں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کلکے رضاہ خنجر خونخار برقبار آدھا سے کہدو خیر منائیں نہ شر کریں آپ تمامی حضرات پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے انشاءاللہ پھر یہ فقیر آپ سے کچھ عرض کرے گا امام کعبہ نے حضر نانوتوی بے کفر کا فتوہ لگایا تھا کون امام کعبہ تھے اس وقت اس کا نام تو لکھو جب حضر نانوتوی کا زبانہ تھا امام کعبہ کون تھا جب بات ہوگا پتہ نہ ہونا اپنی طرف سے نہ گھڑا کرو وہ تو احمد رضا نے آ کر اس زبانے میں جو علواء تھے ان کو علواء دیبان کے غلط عقید بنا کے پیش کیے کہاں گا یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے اور ان سے دسلط کرا لیے کہ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تو کفر ہے پھر علماء دیبان نے اس کا جواب دیا مہترم حضرات ویڈیو آپ دیکھ چکے اب انشاءاللہ عزوجل میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حقیقت کو واضح کرتا ہوں دلیل کی روشنی میں ثبوت کی روشنی میں انشاءاللہ عزوجل آپ سماعت فرمائیے مولوی سے سوال جب ہوا تو مولوی کو چاہیے تھا کہ مولوی کم از کم سچ بولتا لیکن مکت المکرمہ میں بیٹھ کر ہر کوئی جنتی نہیں ہو جاتا اس لیے کہ اس کی قسمت میں جہنم کا آگ ہے اس لیے اس نے جھوٹ مکہ میں رہ کر بولا ہے اب آپ کے سامنے میں اس کے جھوٹ اور اس کے مکر اور فریب کا پردہ چاک کرتا ہوں آپ سماعت فرمائیے حقیقت یہ ہے کہ مکت المکرمہ کے معتبر مستند معظم وہ علماء جو مسلک حنفیہ مسلک شوافع اور مسلک حنبلیہ اور مسلک مالکیہ سے تعلق رکھتے چاروں مسالک کے علماء یک زبان ہو کر اس مولوی ناپاک مکی حجازی کے اکابر قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوہی خلیل احمد انبیتوی اور اشریف فیلت حانوی کی ناپاک عبارت پر کفر و ارتداد کا فتوہ دیا چاروں مسالک کے علماء نے صرف فتوہ ہی نہیں دیا کفر کا بلکہ اس کے اکابر کی گندگی اور اس کے اکابر کی ناپاکی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا من شک فی کفری ہی و عذابی ہی فقد کفر جو ان چاروں کے کفر میں اور عذاب میں شکرے وہ کافر ہیں اب آپ تمامی حضرات کے سامنے میں انشاءاللہ دلیل پیش کرتا ہوں کہ کس کس نے فتوہ دیا اور اس کے بعد اس نے ایک کتاب کا نام لیا ہے المحند علی المفند تو انشاءاللہ عزوجل المحند علی المفند کی جو عبارات ہیں اور المحند علی المفند میں جو مکر فریب خلیل احمد انبیٹوی نے کیا تھا اس خلیل احمد انبیٹوی کی مکاری کو بھی رکھتا ہوں اور حساب الحرمین جس کتاب کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ وہی کتاب ہے امام احمد رضا فاظل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کی جس کا نام حساب الحرمین على منحر الكفر والمین جس میں کم از کم چھتیس علماء حرمین محترمین کی تصدیقات موجود ہیں علماء حرمین محترمین کی تقریزات موجود ہیں اور سب نے یک زمان ہو کر کہا تھا من شک فی کفر ہی وعذاب ہی فقد کفر انشاءاللہ عزوجل میں تمام علماء کے نام بھی پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکر کہاں ہے فریب کہاں ہے اور علماء حرمین کے سامنے کس نے کیا جا کے کہا تھا اور کس نے دھوکہ دیا تھا انشاءاللہ آپ سنتے رہیے اوڑیو باوقار سامعین ایک بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ درس مکت المکرمہ میں دینے والا یا درس مدینہ شریف میں دینے والا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے جس طرح سے اس دیوک کے بندے نے جو جھوٹ اور جو کذب بیانی کی ہے میں اس کا پردہ چاک کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب خسام الحرمین علی من حریل کفری والمین جس میں اس کے ناپاک اور غلیظ اقابل کی غلیظ عبارات پر کفر کا فتوہ صادر کیا گیا اس میں چھتیس علماء کرام جو بہت ہی محترم مستند معزز اور وقت کے محدث اور وقت کے بہترین عالم دین مانے جاتے جو مکت المکرمہ کی سرزمین پر اس وقت موجود تھے جو وہاں کے ان کو امام بھی کہلیجئے خطیب بھی کہلیجئے شیخ الحدیث بھی کہلیجئے محدث بھی کہلیجئے اس میں قید میں نہیں لگاتا کیونکہ سب اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں چند ان تمام ایمہ اجلہ سے میں نام پیش کرتا ہوں ذرا سماعت فرمائے یہ پہلا نام ہے مفتی محمد سعید بالبصیل مفتی شیخ ابو الخیر مفتی شیخ صالح کمال مفتی عبدالحق مہاجر الہبادی مفتی سعید اسماعیل خلیل مفتی سعید مرزوقی ابو حسین مفتی شیخ عمر بن ابی بکر مفتی شیخ عبدالرحمن دہان مفتی شیخ احمد مکی امدادی مفتی محمد بن یوسف خیات مفتی خلیل بن ابراہیم خرپوتی یہ میں نے چند نام پیش کیے ہیں ان چھتیس علماء میں سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ تمام علماء کتنے معتبر مستند ہیں اس میں ایک نام جو قابل غور ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ میں جب آگے ان کی مکاری آپ کو دکھاؤں تو آپ کے ذہن میں بات رہے اس میں ایک نام ہے شیخ الدلائل مفتی عبدالحق مہاجر الہبادی کا یہ رہنے والے الہباد کے ہیں ان کی کئی کتابیں اس وقت مارکٹ میں موجود ہیں اردو زباد میں اور یہ اردو بہترین جانتے تھے کیونکہ عالم بھی تھے فازل بھی تھے مفتی بھی تھے شیخ الحدیث بھی تھے اب یہ مکت المکرمہ گئے اور جب ان اکابرین دیابنہ کی عبارت ان تک پہنچی تو انہوں نے بھی تصدیق کی تقریز لکھا اور بعضابطہ کہا من شک فی کفر ہی وعضابی فقد کفر اب یہ بات بالکل مثل آفتاب روشن ہے کہ چاہے عبارت ان کی عربی میں پیش کی گئی ہو تو عرب کی علماء سمجھتے تھے اور اگر اردو میں پیش کی گئی تو خود شیخ الدلائل عبدالحق محاجر لحبادی موجود تھے تو اب آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں کہ المحنت کی کیا حقیقت ہے آپ اسے بھی سماعت فرماتے چلیں باوقار سامعین اب آپ کے سامنے اس مولوی نے جس کتاب کا نام لیا ہے المحنت علی المفند اس کتاب کی مکاری اور اس کتاب کی ناپاکی آپ تمامی حضرات کے سامنے مثل آفتاب روشن کرتا ہوں ذہن کو بالکل حاضر کر کے اس آوڈیو کو سماعت فرمائیے امام اہل سنت امام عشق و محبت سرکار آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب حسام الحرمین پر جب تصدیقات اور جب کفر و ارتداد کا فتوہ ان کے اکابرین پر علماء حرمین محترمین نے صادر کیا اور جب حمد و پاک کی دھرتی پر حسام الحرمین قہر الہی بن کے ان اکابرین پر ٹوٹنے لگی تو اب یہ پریشان ہو گئے چونکہ آلہ حضرت کے نیزے کی مار تھی تو اب یہ جب پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے مند سے اور اپنے دل سے ایک کتاب گڑھی جس کا نام رکھا المحنق علالمفنق میں بالکل ثبوت دیتا ہوں کہ یہ کتاب کتنی گڑھی ہوئی ہے میں مکار الہجازی سے پوچھتا ہوں کہ آلہ حضرت نے عبارات کتنے پیش کیے تھے حفظ الیمان کی عبارت تہذیر الناس کی عبارت اور فتاوہ رشیدیہ براہن قاطعہ کی عبارت یہ چار عبارات آلہ حضرت نے پیش کیے تھے تو چار عبارت کا جواب چار عبارت سے ہوتا کہ چھبیس سوال سے ہوتا آخر علمائے حرمین محترمین کو یہ کیسے معلوم تھا کہ دیوبندی نبی کو بھائی سمجھتے ہیں اور نبی کے ملاد کو ایسا سمجھتے ہیں تو نبی کے خیال کو ایسا سمجھتے ہیں آخر علمائے حرمین محترمین کو کیسے معلوم تھا گویا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ خود دیوبندیوں نے یہ سوال گڑھا تھا اور اس پر ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں کہ جو سوال چھبیس کیے گئے تو آخر علماء جو حرم کے تھے وہ کون سے تھے جو چھبیس سوالات کیے تھے اس پورے المحند میں چھبیس سوال کرنے والے علمائے حرمین محترمین کا نام درج نہیں ہے دوسری بات جو المحند میں مکاری کی گئی ہے وہ میں آپ تمامی حضرات کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں محترم سامائین اب آپ تمامی حضرات دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے المحند علی المفند اس کا صفحہ نمبر ہے اکتیس صفحہ نمبر اکتیس بقول خلیل احمد امیٹھوی کے جس نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے وہ کہتا ہے کہ علماء حرمین محترمین نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ اوراق اور رسالے ایسے لائے جن کا مطلب غیر زبان ہونے کے سبب ہم نہیں سمجھ سکے اب سنیے اس کی مکاری صفحہ نمبر اکتیس یعنی کہ اس نے علماء حرمین محترمین پر یہ الزام آیت کیا کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ خلیل احمد امیٹھوی جو ہمارے پاس عبارات احمد رضا لے کے آئے تھے وہ غیر زبان جبکہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے یہ ثابت کر چکا ہوں اور حسام الحرمین میں موجود ہے کہ تقریز نمبر جو پانچ ہے اس میں نام جن کا لکھا ہوا ہے وہ شیخ الدلائل شیخ عبدالحق محاجر علیہ آبادی کا نام ہے جو ہندوستان کی دھرتی پر تھے اور ہندوستان کی سرزمین سے ہجرت کر کے مدینہ مکہ شریف تشریف لے گئے اب بتائیے کہ جب اردو عبارات بقول اس کے کی پیش کیے گئے تو خود وہ اردو جانتے تھے جن کا نام شیخ عبدالحق محاجر علیہ آبادی ہے اب آئیے آپ تمامی حضرات کے سامنے ان کی مکاری ایک اور دکھاتا ہوں دو تین مکاری انشاءاللہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ یہ کتنے بڑے جھوٹے محترم حضرات اب آپ المحنت کی مکاری نمبر دو سنیے ایک مکاری میں نے پیش کیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم غیر زبان ہونے کی وجہ سے تمہاری عبارت نہیں سمجھ سکے جبکہ خسام الحرمین پر جو پانچویں تقریز اور پانچویں تصدیقات ہیں وہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم جو مکت المکرمہ چلے گئے تھے ان کی ہے جو خوب اردو جانتے تھے جن کی کتاب الدر المنظم بھی اس وقت مارکٹ میں موجود ہے اب ذرا آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جب ایک شخص اردو جانتا ہے تو پھر وہ یہ کیسے لکھے گا تاکہ ہمارے سامنے جو ہے وہ الگ زبان کی کتاب لائی گئی تھی اچھا دوسری بات جھوٹ سنیے دوسری ان کے جھوٹ کو آپ دیکھتے چلیں کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں حبظ علیمان نے جس عبارت پر عالی حضرت نے فتوہ لیا اور جس عبارت پر علماء حرمین محترمین نے فتوہ اشر فعلی تھانوی پڑھ دیا وہ عبارت المحند میں نقل کیوں نہیں کیا ایک نئی عبارت اپنے جیب سے نکال کر اس میں نقل کیا میں یہ عبارت بھی سکرین پر لگاتا ہوں اور حبظ علیمان کی ناپاک عبارت بھی لگاتا ہوں اور میں دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ کیا وہی عبارت ہے جو حبظ علیمان میں عبارت ہے نہیں ہے آخر جب اس عبارت میں غلازت اور ناپاکی گندگی نہیں ہے تو پھر المحند میں لکھنے سے تم کیوں ڈرتے تھے یہ تمہاری ناپاکی نمبر دو ہے انشاءاللہ عزوجل ایک دو اور پیش کرتا ہوں کہ میں اپنی بات ختم ہوں باوقار سامعین یہ مکی الحجازی المحند علی المفند پر اچھل رہا تھا میں نے دو مکاری المحند علی المفند کی پیش کی پہلی مکاری کے المحند میں اس نے لکھا کہ علماء حرمین نے ہم سے پوچھا کہ یہ ہم زبان نہیں سمجھ سکے احمد رضا الگ زبان میں کتاب لے کے آئے تھے جبکہ میں نے ثابت کر دیا کہ حسام الحرمین میں جو پانچویں تقریز ہے وہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم جو الہ آباد سے ہجرت کر کے گئے تھے جن کی اردو میں کتاب یہاں ہندوستان میں موجود ہے دوسری بات میں نے کی کہ حفظ الایمان کی جس ناپاک اور غلیظ عبارت پر آلہ حضرت نے فتوہ لیا وہ عبارت المحند میں اس نے نقل نہیں کیا جو صحیح عبارت تھی اگر کر دیتا تو بقول اس کے جب اس نے پیش کیا علماء حرمین محترمین کو تو جوتا مارتے علماء حرمین محترمین اس کے موپر کس کے خلیل احمد امبیٹوی کے اب آئیے ذرا اس کی تیسری مکاری دیکھئے آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تفویت الیمان جس میں اس نے لکھا ہے اس کے مولوی نے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے اس لئے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے جب علماء حرمین نے اس سے سوال کیا بقول ان سبوں کے جبکہ یہ کتاب بلکل جھوٹ ہے اور یہ کتاب اسی طرح جھوٹی کتاب ہے جس طرح سے مسئلہ کے دیوبند ہیں تو سوال ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر فضیلت ہوتی ہے ایسا تم سمجھتے ہو تو اب سنیے یہ کیا جواب دیتا ہے کہ ہم میں اور ہمارے بھجرگوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الایمان بھی ایسی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا اور جو اس کا قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بس اتنی ہی فضیلت ہے جتنے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے تو اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے اب بقول اس کے فتوہ کے اسماعیل دہلوی کافر ہیں جبکہ اسماعیل دہلوی کی کتاب کو رکھنا اس کے یہاں عین اسلام ہے اب آپ تمامی حضرات فیصلہ کر سکتے ہیں ان کی تین مکاری میں نے آپ کے سامنے المحنت کی رکھ دی ہے انشاءاللہ عزوجل میں امید کرتا ہوں کہ آپ پر بالکل حق واضح ہو گیا ہوگا اب پھر میں انشاءاللہ عزوجل اس مکار الہجازی کو کہتا ہوں کہ پوری محنت جو ہے وہ مکر فریب اور دجل پر مگنی ہے اگر میں چاہوں تو ہر ایک کا جواب دے سکتا ہوں لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کے فتنہ رحمت اللہ وبرکاتہ